اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس آج نیشنل ٹی ٹویٹی کپ دو ہزار اکیس میں پوائنٹ سٹیبل پر آخری دو پوزیشن پر جو ٹیمیں موجود ہیں ان کا آمنہ سامنا ہوگا جس میں صدرن پنجاب اور بولوچستان کی ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں گی صدرن پنجاب نے اب تک ٹرونہ میٹ میں چار میچس کلے ہیں اور چاروں میچوں میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لیے وہ پہلی فتح کی متلاشی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اس ریپورٹ میں کہ بیٹنگ چارٹ پر بابر آزم جو کہ نمبر ون پوزیشن پر آگے ہیں ٹاپ پوزیشن پر انہوں نے ایک بڑا سنگیمی لبور کیا ہے اور ان کا اسٹرائک ریٹ بھی خاصا بہتر ہوا ہے اور اب تک ٹرونہ میٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولرز کون ہیں سب سے زیادہ چھکے اور سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ سیرانز بنانے والے بیٹس میں نوکائے وال بھی اس ریپورٹ کا عیصہ ہوگا اور اسے پہلے بات کرتے ہیں صدرن پنجاب اور بروچستان کے درمیان آج جو میچ کھیلا جا رہا ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق تین بجے شروع ہوگا اس میچ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ صدرن پنجاب کے لیے ہے جو کہ پوائنٹ سیبل پر آخری نمبر پر موجود ہے اور اب تک وہ ٹورنامیٹ میں ایک بھی فتح حاصل نہیں کر سکی البتہ اگر وہ آج فتح حاصل کر لیتی ہے تو وہ بروچستان سے پانچویں پوزیشن چھین لے گی دوسری جانب جو بروچستان کی ٹیم ہے اگر وہ فتح حاصل کر بھی لے تب بھی اس کی پانچویں پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس نے اب تک چار میچس کے لیے ہیں جن میں سے تین میچوں میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور صرف ایک میچ میں انہیں کامیابی ملی ہے اگر ایسے قبل بروچستان اور صدرن پنجاب کا آپس میں ہیٹ ٹو ایٹ ٹی ٹورٹی میچس میں آخری پانچ میچس میں ریکارڈ دیکھیں تو واضح طور پر بروچستان کو برتری حاصل ہے جس نے کھیلے گئے آخری پانچ میں سے چار میچوں میں صدرن پنجاب کو شکست سے دوچار کیا ہے اور اس کے بدلے صدرن پنجاب کی ٹیم نے صرف ایک کامیابی حاصل کی ہے بروچستان کے خلاف اس لیے آج صدرن پنجاب کا امتحان ہوگا جو کہ آخری پانچ میچوں میں چار بار بروچستان کیا تو شکست سے دوچار ہوچ گئے اور پھر آج دوسری بات یہ ہے کہ وہ پوائنٹ سٹیبل پر سب سے نچلی پوزیشن پر موجود ہے جس نے اب تک ایک فتح حاصل نہیں کی ہے اس لیے صدرن پنجاب کی ٹیم آج خاصے دباؤ میں ہوگی جن کے کپتان اور ٹاپ بیٹسمن سوئے مقصود نے گزشتہ میچ میں شاندار بیٹنگ کی تھی اور اس کے لیے صدرن پنجاب کے دیگر بیٹسمنوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ورنہ ان کے لیے ٹورنامیٹ میں فتح محض ایک خواب بن کر رہ جائے گی دوسری جانب بروچستان کی بیٹنگ لائن بھی زیادہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہی جن میں اب اضافہ ہو چکا ہے عبداللہ شفیق کا سوئل اختر کا امام الحق پہلی کھیل رہے تھے لیکن ان میں سے کسی بھی بیٹسمن کے کارکردگی تحال زیادہ اچھی نہیں رہی اب تک رونامیٹ میں اور اب اگر نگاہ ڈالیں ٹورنامیٹ میں جو اب تک کھیلے گئے میچے سے ہیں ان میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمن پاکستانی کپتان اور سنٹر پنجاب کے کپتان بابا رازم ہیں جنہوں نے اب تک دو سو پندرہ رنز بنائے ہیں وہ ٹورنامیٹ میں اب تک دو سو رنز کی حد پار کرنے والے واحد بیٹسمن بھی ہیں انہوں نے یہ رنز ایک سو تریپن کے شاندار سٹرائک ریٹ سے بنائے ہیں اور ٹورنامیٹ میں اب تک جن بیٹسمنوں نے کم از کم سو رنز بنائے ہیں ان میں صرف شرجیر خان اور معمولی فرق سے خورم منظور ہی سٹرائک ریٹ کے اعتبار سے بابا رازم سے آگے ہیں یعنی بابا رازم اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے بھی ٹورنامیٹ کے تیسرے بہترین بیٹسمن ثابت ہو رہے ہیں کم از کم سو رنز بنانے والے بیٹسمنوں میں بابا رازم کے بعد حیدر علی کی کارکردگی بھی خاصی شاندار ہے جنہوں نے گزشتہ میچ میں 91 رنز کی شاندار نے سکیل کر اپنی ٹیم ناظرن کو 201 رنز کا بڑا حدف عبور کرانے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا اب وہ 190 رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر آگئے ہیں دوسرے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمن بن چکے ہیں انہوں نے یہ رنز 144 شارعہ 85 کے شاندار سٹرائک ریٹ اور 98 رنز فیننکس کی امدہ ایوریج سے بنائے ہیں اس کے بعد سہب زیادہ فران جو کے کے پی کے میٹر آٹر بیٹسمن ہیں وہ 164 رنز کے ساتھ اسفیرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ خورم منظور جو نمیند کی کر رہے ہیں سندھ کی وہ 149 رنز کے ساتھ تا فور بیٹسمنوں میں شامل ہیں ان کا سٹرائک ریٹ بھی خاصا شاندار ہے وہ 153 شارعہ 60 کے امدہ سٹرائک ریٹ سے رنز بنانے میں کامیاب رہے ہیں اگر خورم منظور کی کارکردگی دیکھی جائے تو وہ خاصی شاندار ہے اور وہ کسی حد تک اب سیلیکٹرز کو شائقین کو اپنی جانے متوجہ کر رہے ہیں جو لگاتار پرفارمنس دے رہے ہیں پہلے انہوں نے 84 رنز کیلنگس کیلی تھی اور گزشتہ میچ میں بھی وہ 50 بنانے میں کامیاب رہے تھے ان کی کارکردگی میں تسلسل آ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جدید کرکٹ کے اعتبار سے کھیل رہے ہیں یعنی ان کا سٹرائک ریٹ بھی شاندار ہے ان کے ایوریج بھی خاصی بہتر ہے دوسری جانب شرجیر خان کو دیکھیں تو ان کا سٹرائک ریٹ بتدریج بہتر ہو رہا ہے اور وہ اب رنز بنانا شروع ہو گئے ہیں اگر وہ ٹورنامیٹ کے آنے والے میچس میں بھی ایسی کارکردگی دکھاتے رہے ہیں پھر کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ سیلیکٹرز انہیں زیادہ دیر تک پاکستان ٹیم سے باہر رکھ سکے ہیں اور اب بات کرتے ہیں زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولرز کی تو اس فیرس میں اب تک تین ایسے بولرز ہیں جنہوں نے نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ دو ہزار اکیس میں اب تک آٹھ آٹھ وکٹیں حاصل کی ہیں جن میں شاہن وازدھانی اور شاہن افریدی کے بعد اب کپک کے عمران خان سینئر بھی اس فیرس میں شامل ہو چکے ہیں جنہوں نے آٹھ وکٹیں حاصل کر لی ہیں یہ تینوں بولرز خاصی شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں اور اگر ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹسمنوں پر نگاہ ڈالیں تو نادرن کے بیٹسمن ہیدر علی اب نو چھکوں کے ساتھ اس فیرس میں سب سے اوپر آگئے ہیں جن کے بعد محمد نواز اور صحب زیادہ فران آٹھ آٹھ چھکوں کے ساتھ نمائیہ ہیں اس میں محمد نواز کی کارکردگی حالی ٹورنمنٹ میں انتہائی شاندار رہی ہے وجہ سے پہلے بطور بولر اچھی کارکردگی دکھا رہے تھے لیکن روان ٹورنمنٹ میں بطور بیٹسمن بھی ان کی کارکردگی میں حیران کن طور پر نمائیہ نکھا رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیو میں جلد آج یا کل تک ان ٹورنمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھیں جو آرونڈر ہیں جو پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ کے لیے یا پاکستان کے آئندہ آنے والی سریز کے لیے پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں یا ونڈے سکوارڈ میں بطور آرونڈر جگہ بنا سکتے ہیں ان کا کمپریزن آپ کے لیے پیش کریں گے جس میں اماد وسیم شاداب خان لگسپینر جو دیگر کھیل رہے ہیں جن میں محمد نواز ہیں یا اور محمد موسن ہے یاسر شاہ ان کا کمپریزن پیش کریں گے آرونڈرز کا جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اماد وسیم اور شاداب خان جو پاکستان ٹیم میں مستقل کھیل رہے ہیں کیا ان کی جگہ جو دیگر پلئیرز ہیں ان کی کارکردگی زیادہ بہتر ہے یا پھر شاداب خان کی اور اس کے علاوہ ہم اس بات کا بھی تجزیہ پیش کریں گے کہ وکٹ کی پر جو اب تک کھیل رہے ہیں ان کی کارکردگی کیسی ہے رزوان کے جو متبادل کے طور پر سرفراز احمد آزم خان کے نام تو نمائیہ ہیں آزم خان تو سیلیکٹ ہو چکے ہیں پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں جو وائل کپ کھیلے گا لیکن اس کے علاوہ جو سرفراز احمد ہے محمد اخلاق ہیں ان کی کارکردگی اب تک کیسی رہی ہے سرفراز احمد واضح طور پر اس ٹورنامیٹ میں شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں اور سیلیکٹرز کو بار بار کہہ رہے ہیں اپنی پرفرمنس سے بتا رہے ہیں کہ وہ در حقیقت پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں جو وائل کپ کھیلے گا اس میں جگہ بانے پانے کے اہل ہیں اور آزم خان سے کہیں زیادہ بہتر کھلا رہی ہیں ان کی بیٹنگ فارم بھی اچھی ہے وہ ویٹڈ کیپنگ صلاحیت میں بھی آزم خان سے کئی گناہ آگئے ہیں لیکن سیلیکٹرز کو حیران کن طور پر آزم خان کے اندر نہ جانے کیا خوبی نظر آئی ہے جس کے خلاف گزشتہ روز ایک پریس کلف کے سامنے مظہرہ بھی ہوا تھا شائقین نے پلے کار اٹھا رکھے تھے آزم خان کے خلاف انہوں نے مظہرہ کیا کہ ہمیں سفارشی کلچر نہیں چاہیے آزم خان کو ٹیم سے باہر نکالو تو برحال یہ ایک مہم چل رہی ہے لیکن دنیا جانتی ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ آزم خان ایک سفارشی پلے رہے جس کی کار کردگی کچھ بھی نہیں ہے خود کوئٹ ایک لیڈیٹرز کے مالک بھی اصراف کر چکے ہیں کہ اس پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے وقت سے پہلے انہیں بہت زیادہ مواقع دی دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ انڈر پریشر آ گیا ہے گو کہ آزم خان باس صلحیت ہو سکتے تھے ثابت کر سکتے تھے خود کو لیکن ان پر بہت زیادہ پریشر اور قبل از وقت موقع دے کر ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے یہ کوئٹ ایک لیڈیٹرز کے ندیم عمر جو آنر ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے جو کہ بہت زیادہ انویس کر چکے ہیں آزم خان پر اور پی ایس ایل میں ان لانے والے بھی وہی تھے جب وہ لوکل لیول پر بھی کوئٹ ای ٹوئنٹی میچ نہیں کھلے تھے تو وہی ندیم عمر ہی تھے جنہوں نے مہین خان کے کہنے پر ان کو موقع دیا تھا کوئٹ ایک لیڈیٹرز میں اور پھر وہ لپی ایل میں بھی اس کو لے کر گئے تھے آزم خان کو جہاں وہ ایک اینکز میں بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے لیکن اب ندیم عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ شاید آزم خان کو وقت سے پہلے موقع دیا گیا برحال اب بھی وقت ہے کہ پاکستانی سیلیکٹرز اس سوچ کو بدلیں اپنے آزم خان کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے اس کو بدلیں ان کی جو کارکردگی ہے ان کی فٹنس ہے وکٹو کی پیچھے وکٹو کے آگے انتہائی معجوز کونے ہیں وہ ازی ازی سٹیپ بھی چھوڑ رہے ہیں جس کے وجہ سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو متبادل وکٹ کیپر کے طور پر پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے یعنی خدا نہ خاصتہ اگر محمد ردوان کسی وجہ سے پاکستان ٹیم کے لیے دستیاب نہ ہو سکے تو پھر وکٹ کیپنگ کے فراہ سارا انجام دیں گے آزم خان جو ایک کھلا مزاک ہے ان کی فٹنس کسی بھی طرح اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں پاکستان کی نمیندگی کریں اور پاکستانی سیلیکٹرز نہ جانے کیوں اتنا بڑا رزق لے رہے ہیں لیکن اگر وہ پھر بھی بازد رہتے ہیں آزم خان کو کھلانے پر تو پھر ان کی سوچ کو سلام ہی کیا جا سکتا ہے اور افسوس کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ رپورٹ یہ پروگرام ہی پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکھے بان